لہٰذا آئین کے مطابق جب آپ کے اوپر اطراز آ گیا اور پھر اس میں دیکھیں دو باتیں بڑی واضح ہیں ایک چیز ہے آپ کا کانڈکٹ فتیلاس ون انہاف یئر آپ بطور سینئر پیونی جج کے طور پر بھی اس سے پہلے بطور جج بھی اور اس کے بعد بطور چیف جسچس بھی وہ سارے کانڈکٹ کو دیکھا جائے گا تاریخ اس کو لکھ رہی ہے تاریخ میں آپ شاید اکتوبر کے بعد یہاں نہ ہوں یہ الگ بات ہے کہ آج کی جو کٹھتلی حکومت مسلط ہوئی بھی ہے اس کی خواہش ہے اور شاید چیف جسچس صاحب کی بھی خواہش ہو کہ ان کو ٹو تھرڈ مجورٹی کے ذریعے ان کو دلوا کے ان کے ذریعے آئین میں ترمیم کر کے ان کے ٹینور کو ایکسٹنٹ کیا جائے مگر ہمیں یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اب اکتوبر کے بعد آپ تاریخ کا حصہ ہوں گے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تاریخ آپ کو کن الفاظ میں یاد رکھے گی وقت ثابت کرے گا کیا آپ جسٹس منیر کی فیرس میں کھڑے ہوں گے یہ بھی تاریخ لکھ رہی ہے یا کیا آپ ایسے ججز کی فیرس میں کھڑے ہوں گے جن کو آج ایک تاریخ کے سنے ہی بات کے طور پر ان کا نام یاد رکھا جاتا ہے یہ فیصلہ آپ خود کر لیں اور دوسری بات دوسری بات جب آپ کے اور خان صاحب کے درمیان ایک سے زائد مرتبہ لٹیگیشن ہوئی ہے یعنی آپ کے خلاف ریفرنس آیا اور آپ نے عمران خان کے خلاف پوسیڈنگز کی اس فائل میمبر بینچ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ اوبزرویشن سمجھیں اس کو ریکمینڈیشن سمجھیں اس کو ججوٹ سمجھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف چونکہ آپ تاثب رکھتے ہیں آپ نے ایسے ایسے پیپرز ویڈاوٹ سبسٹینشیڈ کیے بغیر اور اس کی ایتھنٹیسٹی چیک کیے بغیر آپ نے پیش کی ہیں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تو لہٰذا مناسب نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے کیسز پہ فیصلہ کریں تو اگر اس زمانے میں آپ تاثب رکھتے تھے تو کیا وجہ ہے کہ آج تاثب ختم ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا آپ نے کہا کہ یہ ریٹرننگ آفیسرز وہ ہیں جن کے ذریعے آپ الیکشن کرائیں حالانکہ ہم نے ہائی کورٹ میں الیکشن التوار کی درخواست نہیں کی تھی ہم نے یہ کہا تھا الیکشن کے لیے تو ہم تین دفعہ پیٹیشن سبریم کورٹ میں فائل کر چکے ہیں اور تینوں مرتبہ ہمارے حق میں فیصلے آئے ہیں اور یہ جو فیصلہ الیکشن کا آیا تھا وہ بھی ہماری پیٹیشن پہ آیا تھا جو کازم فائیسہ صاحب نے دیا تھا آٹھ فٹ بھی والا اور وہ کہا تھا کہ پریزیڈن کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیں کسی طرح ہم نے کبھی نہیں کہا لیکن وہ ریٹرننگ آفیسرز جو آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک تاثب رکھتے تھے ہمارے چار ہزار سات سو صرف منجاب کے لوگوں کے خلاف انہوں نے تری ایم پیو کے آرڈرز کیے باقی جو ویمانی کی ہے وہ ساری ایک طرف ہے تو لہٰذا وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتے وقت نے ثابت کیا جو ہم کہتے تھے وہ درست تھا اسی طرح جو فارم 45 47 کی یہ سارا جھگڑا ہے وہ آپ کے سامنے نظر آگئے جو الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا دی ہمیں جو ڈشی نے ریٹرنگ آفیسرز نہیں دیئے وہ غلط کہتے ہیں وہ لیٹرز میں نے پڑھے ہیں انہوں نے لاہور آئی پورٹ کو خط لکھا انہوں نے جواب دیا آپ نوٹیفیکشن جب بیٹ دے دیں ہمیں بتائیں کب آپ کو چاہیے اور کتنے بندے چاہیے انہوں نے اس کا جواب دینے کی بجائے یہ ریٹرنگ آفیسرز مقرر کر دیئے اسی طرح آپ نے اس کے اوپر جو فیسرہ دیا اس کے ساتھ جو بلے کا نشان چھینہ وہ پوری دنیا کے سامنے آبا چکا ہے اس میں دوسری بات کرنے کی ضرورت نہیں اور آج آپ کا کنڈکٹ جو ہوتا ہے ہر اس کیس میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے خلاف کسی طریقے سے ان پروسیڈنس کو آپ کنٹرول کریں فٹ پور کا آپ کے سامنے پروسیڈنس جو ہو رہی ہیں اس میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں پورا پاکستان پوری دنیا برکہ اس کو دیکھ رہی ہے لہٰذا اس حوالے سے عمران خان صاحب کا نو کانفیڈنس اور میس ٹرسٹ بلکل قانون کے مطابق ہے اور وہ درست ہے اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جلسے کے حوالے سے کل جسٹس بابر ستان صاحب کے سامنے پچھلی تاریخ میں چھپیس تاریخ تھی چھپیس چھے کو انہوں نے کہا جی ہم دے رہے ہیں کوٹ میں کہا جی نہیں باہر جائیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے تیئے کریں اور تیئے کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی میں کل جون کوٹ آدھر آئے گا آپ کو ان نسی دے دوں گا یہ چھپیس تاریخ لے لے کر چار تاریخ تک انہوں کے ساتھ ہم نے بیس سفہ رابطہ کیا موجودہ ڈی سی اشامات نے لیکن اس نے پھر آخر میں کہا جی میں عدالت میں بیان دوں گا بیان دے کے وہ کل آئے ان کا بندہ آ کر کے نسی لے آیا اور یہ پرسوں کی تاریخ کا نسی تھا اور کل عدالت میں پیش کیا جس کا ہمیں پتا چلا اور کل عدالت میں جب پیش کر دیا تو عدالت نے ہمیں کہا کہ جی اٹس ڈسپوز آف پرٹیشن کو اب ان کو فری ہینڈ دیں اور جا کر کے کے ساتھ رابطے میں ہوں کل عامر مغل صاحب کو بھیجا گیا وہاں ڈی سی کے دفتر میں ان کو کہا گیا کہ یہ ڈی سی جی عبداللہ صاحب جو ہیں وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں انہوں نے کہا جی ایسی بھی آ رہا ہے آپ پھولے کے جائے گا آدھا گھنٹہ ان کو جب بٹھایا اس کے بعد ڈی سی کے دفتر سے ایسے چوہ جاتا ہے تھانا رننے والا اس کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے رات تک کوئی اف آئی آر نہیں تھی اور پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہم نے کانٹیمپٹیشن بھی اس بارے میں فائل کر دی ہے آج اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کانٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز تھی ہیں اور ہم اس کو چلائیں گے آمن مغل کو گرفتار کرنے کا محصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان کے راستوں میں رکعاتیں پیدا کی جائیں اور پھر رات سے میں ڈی سی صاحب کے ساتھ رابطے میں ہوں کیونکہ یہ کورٹ میں انڈر ٹیکنگ دے کر آئے ہیں کورٹ میں لو سی دیا ہے کورٹ کے آٹر کی نگرانی میں ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں اور پھر کیا کیا اور یہ بھی ہم پچھلے تین سے چار مہینوں میں لگے ہوئے تھے جلسے کے لیے جو کہ اب ہمیں اجازت ملی ہے پھر اس کے بعد رات انہوں نے مجھے کہا کہ جی صبح نو بجے میرا بندہ جائے گا آپ کو سائٹ پر ساری چیزیں سیٹ کر دے گا ہمیں پتا ہے جگہ کا ہم کر رہے ہیں لیکن ہم اس لیے احتیاطاً ان کا بندہ لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ کل کل نہ وہ اتراز نہ کریں ابھی صبح آپ کو روحفظل صاحب نے بتا دیا پہلے پانچ بندے ہمیں اٹھا کے لے گئے ان کو ہم نے چھنوایا ترنول تھانے والے میں پھر کیا کیا کہ ہمارا جو ٹرین کا ڈرائیور تھا اس کو اٹھا کے لے گئے پھر ہمارے وہ کلاس ایوان بھی گئے ہیں ابھی ہمارا کام جاری ہے لیکن ڈی سی صاحب ابھی تک ان کا کوئی بندہ جو بندہ ایک بندہ سپیسیفائی کیا تھا وہ بندہ فون نہیں اٹھا رہا اور ابھی تک ان کا جو نان کا آپریشن ہے وہ چاری اور ساری ہے یہ ایک کانٹمٹ آف کونٹ ہے ہمارے آمیر بول کو گرفتار کرنا ہی یہ نگل ہے اور خان صاحب کا آج کا جو قول ہے انہوں نے کہا کہ وقت کے یزید کی غلامی سے موت بہتر ہے یہ آپ لکھ لیں خان صاحب کا آج کا قول یہ ہے کہ وقت کے یزید کی غلامی سے موت بہتر ہے اور نے کہا کہ مجھے ہزار سال اپنے سارے زندگی بھی جیل میں گزارنی پڑے میں گزارنے کو تیار ہوں جس انداز سے یہ فاشسٹ حکومت جو حرکتیں کر رہی ہیں ہم نے ان کے سامنے سرنڈرنگ کرنا حقیقی آزادی کا نعرہ بلند کرنا ہے کل کے جلسے کو بھرپور کامیاب کرنا ہے پورے میڈیا میں آج کل سے یہ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے مجھے کہی آپ کے میڈیا کے دوستوں نے فون کر کے کہا کہ جناب آپ کا جلسہ منسوخ ہو گیا بھائی کس نے آپ کو انفرمیشن دے دی کہتے ہیں جی وہ میڈیا پہ چل رہا ہے بھائی میڈیا پہ کس نے آپ کو بتا دیا ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہم جلسے کے لیے عدالت سے پرمیشن جسٹس بابر صدی اللہ صاحب کی پرمیشن سے اور ڈی سی کے انو سی سے ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں خواہ کچھ ہو جائے ہم نے یہ جلسہ کرنا ہے اور انشاءاللہ بڑا بھرپور اور کامیاب ترین جلسہ ہوگا جتنے چاہیں یہ رکافٹیں کھری کر دیں اس پہ ہم کانٹیپٹ آف کورٹ میں بھی جائیں گے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں اس آباد کے آئی جی کو اور اس آباد کے ڈی سی کو شاید پچھلی دفعہ آپ کانٹیپٹ آف کورٹ میں آپ سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے اس دفعہ آپ کو شاید سٹے بھی نہ ملے جس طرح آپ فستائیت کا مزارہ کر رہے ہیں اور کورٹ کے آگر کے باوجود ہمارے راستے میں رکافٹیں پیدا کر رہے ہیں ہم اس توہین عدالت کے کاربائی پہ پیچھے نہیں اٹیں گے آپ کے خلاف پروسید کریں گے اور اس کے ساتھ آخری بات وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس سارے سینئروں میں عمران خان صاحب کا حکم ہے لوگ تیار ہو جائیں انشاء اللہ تعالی وہ جلدی کال دینے والے ہیں سارے پاکستانی نکلیں اپنے حقوق کی تحفظ کے لیے اور حقیقی آزادے کے لیے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا جس میں ایڈ پٹیشن بھی فائل کر چکا ہوں اس کے اگلے ہفتے کے لیے ریپورٹ مانگ لیے سہاباد ہائی کورٹ نے جو انٹیلیجنس ایجنسیز آئی ایس آئی کے میجر اور کرنل وہاں انوالمنٹ کر رہے ہیں انہوں نے جس طرح کل ویزیٹیشن رائٹس کو ہمارے لیڈرشپ کو نہیں ملنے دیا یہ ایک کانٹیپٹ آف کورٹ ہے اس کے اوپر کانٹیپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز بھی میں کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی لیکن ایک بات واضح ہے کہ ہم ان حدگردوں سے نہ گھبرانے والے ہیں نہ پیچھے اٹھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی کا خواب وہ تابیر ہو کے رہے گا شکریہ